الحمد للہ الحمد للہ زل مجد بالولا والعزی والبقائی والرفاعت بالولا والعزمت والکبریائی والصلاة والسلام على سید الورا خاتم الانبیائی وامام الاتقیاء وعلا علی وعصحابی ہی وعشیرتی ہی وعطرتی ہی وجمی اولاده وجمی اولاده وعليه لا اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفِي الْفُرْقَانِ الْخَمِيدِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاثَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی الْمِي الْمِي الْأَمِينُ الْخَنِينُ الْكَرِيمِ تمامی آباب محبت زوک اور شوق سے باعواز بلند درود پاک اللہم صلی على سیدنا وَمَوْلَانَا مُخَمَّدٍ وَعَلَى عَلِهِ وَأَسْطَابِهِ اَجْمَعِينُ وہ طالب علم بڑا نالائک گنا جاتا ہے جو کلاس میں بیٹھا ہو اور غیرازری بھی لگ جائے اور یقینا آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضری تو لگنی چاہیے نا دل کھول کر درود پاک تمام آباب درود پاک اللہم صلی على سیدنا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَانَا وَمَعْوَانَا مُخَمَّدٍ وَعَلَى عَلَى عَلِهِ وَأَسْطَابِهِ اجمعِينَ خبیبہ خبیبہ جد میرا وقت نزا ہو احت اجمعِ یہ حضور کی نات بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے سب کہتے آمین خبیبہ جد میرا وقت نزا ہو احت اجمعِ بَدَنْ تَوْ جَدِ اِرُو مِرِ جُدہ ہو احت اَجَامِ مِرِ اَجَامِ 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 میری کی تیر پسند سوڑا سنا ہوئے تے آجامی کبردہ مرحلہ آقا میں سنیاں ڈھیر اوکائے کبردہ مرحلہ آقا میں سنیاں ڈھیر اوکائے کبردہ مرحلہ آقا سزا ہوئے تے آجامی کبردہ مرحلہ آقا سزا ہوئے تے آجامی خبیبہ زینتِ مسندِ صدارت رون کے مجان سے آل سنہ ہزاروں دلوں کی دھڑکن مخضومِ آل سنہ حضرتِ قبلہ محترم المقام جناب قاضی محمد توصیف صاحب زیدہ شرف حکم العلی رون کے بازم محترم المقام حضرتِ اللامہ مولانا ایاز امجد صاحب دامہ اقبالوکم العالی قابل سادہ احترام موارثِ ممرو محرام حضرتِ اللامہ مولانا سرفراز الہی صاحب زیدہ شرف حکم مستامی قابل قادر محترم المقام حضرتِ اللامہ توقیر حیدر صاحب دامت براکات حکم العلی قابل قادر عامشارِ علم و حکمت حضرتِ اللامہ مولانا ابرار حسن صاحب زیدہ شرف حکم العلی رون کے مجان سے آل سنہ حضرتِ اللامہ کاری محمد یونس صاحب زیدہ شرف حکم العلی قابل قادر محترم المقام جناب حافظ صدام حسین صاحب محترم المقام عزتوں کے لاغ جناب محترم المقام حافظ شہزاد احمد صاحب الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ جتنے شاہینوں کے نام لیے ہیں یہ اس آستانے پر پلے ہیں اور ان آستانوں کے ٹکڑوں پر شاہین بنے ہیں جن کو حضور زیاد احمد کے نام نامی اسم گرامی سے یاد کیا جاتا ہے جناب محترم المقام مزبان مکرم حافظ اکاری مولانا نوید حسین صاحب امام خطیب مسجد حضا نام اکوالو کمالالی اور گیگر قربو جوار سے دور و نزدیک سے آنے والے جملہ مہمانان گرامی بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو عزیز بچو یقیناً میرے لیے اور آپ سبھی آباب کے لیے یہ شادمانی کا نور بداما ویلہ اور وقت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ اتنا تھوڑا ہے جس ہم کی توفیق خاص سے ہماری زندگی کے بیانک لمحات کو گونہ گو مسروفیات سے رب کی ذات نے ہٹا کر ایک رات اس مدنی مہی کے نام لگا دی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ دوستانِ گرامی خدر محافل کا ٹائٹل اور موضوع آپ سال بھر سنتے رہتے ہیں کوئی محافل ہوتی ہے جس کا ٹائٹل ہوتا ہے مقامِ مصطفیہ کوئی محافل ہوتی ہے اس کا موضوع ہوتا ہے شانِ مصطفیہ کوئی محافل ہے اس کو تحفظِ ناموسِ رسالت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کوئی ہے جو ختمِ نبوت کے نام سے موصوم ہوتی ہے ہر محافل جس کی نسبت اس مدنی مہی کی جانب ہو جائے وہی محافل برکت والی ہوتی ہے لیکن زہے مقدر اس محافل کے جس محافل کو میلاد مصطفیہ کی محافل کہتے ہیں اس محافل کے کیا کہنے اس محافل کی نور و نگت کے کیا کہنے جس کو میلاد مصطفیہ کی پاکیزہ متحر محافل کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج اس پھڑیال کی دھرتی پر آپ احباب نے محافل ملاد مصطفیہ کا انعقاد کیا ہے زہے مقدر لیکن یہی ٹائٹل تھا یہی موضوع تھا آج سے عربوں خربوں سال پہلے اسی محافل کا انعقاد اس کا احنات کا بنانے والا پروردگار اپنے ہاں کر چکا ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ اس محافل میں سننے کے لئے آپ 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 آب 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 آئے بیان کرنے کے لئے مجھے دعوت دی لیکن اس محافل کے اندر سننے والے سارے خدا کے پیغمبر بیٹھے تھے اور بیان خود رب ذل جلال کر رہا تھا محافلیں آپ نے بڑی سنی ہوں گی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے خطبہ کے واضح سنے ہوں گے لیکن ایمان سے بتائیں اس محافل کی نور و نگہت کا عالم کیا ہوگا جس محافل کے اندر سننے والا وہ رنگ کا کالا بلال بیٹھا ہوگا اور بیان کرنے والا خود آمنہ کا لال بیٹھا ہوگا اور اس محافل کے اندر حضور دنیا کو یہ بتا رہے ہوں گے جہاں کے اندر اگر آپ اسٹی میٹ لگائیں آپ اگر آداد و شمار کرنا چاہیں تو روزانہ کی بیس پر آپ کے پاکستان کی دھرتی پر جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اوستن ان کی تعداد انیس ہزار سے زیادہ بنتی ہے روزانہ جو بیس گھنٹوں کے اندر جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی تعداد انیس ہزار سے بولو بیس ہزار سے ذرا کم انیس ہزار سے زیادہ اور اگر عالمی لیول پر آپ جائیں آپ آداد و شمار کریں تو روزانہ کی بیس پر تین لاکھ پچاسی ہزار بچہ ماں کی کوکھوں سے تولد ہوتا ہے ایک مہینے کے اندر پوری دنیا کے اندر جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی تعداد بنتی ہے ایک کروڑ پندرہ لاکھ پچاس ہزار اور صرف یہ ایک دن رات کی بات نہیں کر رہا ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ماں بچے جن رہی ہیں اور پھر حضور کے آنے تک حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار کی ذاتِ باب برکات تک چھ ہزار سال گزرے مائیں بچے تو جنتی رہی ہیں لیکن فرمائیے عرب کی دھرتی میں اس جبلِ ابو قبیس کے دامن میں حضرتِ سیدنا عبد المطلب کی کچھی کوٹھی کے اندر سیدہ آمنہ کی گودی میں جو بچہ آیا تھا اس بچے کی مثل بھی کسی ماں کی کوک سے بچہ آیا ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے بھئی ایک بچہ نبیوں کی صف میں بھی تمہیں ایسا کوئی نہیں نظر آتا بلکہ خدا کی قسم کہنے والا کہتا ہے لفظوں کے مقدر میں کہاں اتنی رسائی او صاف بیاں ہوں تیرے ممکن ہی نہیں ہے اور لمحیں تیرے دربار میں چک چاپ کھڑے ہیں تعظیم کو خم صبحِ سعادت کی جبی ہے سمجھ شیر کی نام بھی آئے سبحان اللہ تو کہہ دیں لمحیں تیرے دربار میں چک چاپ کھڑے ہیں تعظیم کو خم صبحِ سعادت کی جبی ہے دوستانِ زی قدر یقین جانے انسان کے تعارف کے لئے جو سب سے پہلا ذریعہ ہوتا ہے تعارف کا سب سے قوی ذریعہ ہوتا ہے وہ انسان کی شکل لگتی ہے انسان کا چہرہ مورا جس سے لوگ پہچانتے ہیں یہ تعارف کا سب سے پہلا ذریعہ ہوتا ہے بولیے تعارف کا اور دوسرا ذریعہ جو تعارف کا ہوتا ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے اور تیسرا انسان کی پہچان کا تعارف انسان کا رویہ ہوتا ہے کسی بھی ایک اعتبار سے کسی قصورتی پر اس مدنی سرکار آمنہ کے لال کی ذات کو رکھیں اور دیکھیں پھر بڑے بڑےوں کا مو توڑ دیا جائے گا اور میرے نبی کریم کی نہ کوئی مثل نظر آئے گی نہ کوئی جواب نظر آئے گا بے مثل لا جواب اور بے مثال میرے تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہیں یہ میرے برادرے زی شاہ یہ فرما رہے تھے کہ مصر کی عورتیں حسن یوسف دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹ بیٹھ سی انسان کے قریب کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن جو بیوی کو قربت حاصل ہوتی ہے وہ عام بندوں کو حاصل نہیں ہوتی صدیق باپ کی بیٹی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بندے نے سوال کیا مائی صاحبہ حضور کیسے تھے ان سے پوچھا کہ حضور کیسے تھے یقین جانے دوست آباب سے ہیلیاں یہ بھی انسان کے قریب ہوتی ہیں لیکن جتنا مرد اور عورت میاں اور بیوی کی قربت ہوتی ہے ایک دوسرے کے جلوت اور خلوت سے آشنائی ہوتی ہے اتنی اور کسی کو نہیں ہوتی مائی صاحبہ نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے وہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھا تھا تو وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی فرماتی ہیں کہ میری سنو تو تم حیران ہو جاؤ فرمایا آپ کیا بتاتی ہیں عام نے جواب دیا فرمایا دنیا والوں ہر بندے کا اپنا اپنا نظری آئے لیکن اگر میری بان سنتے ہو تو سنو فرمایا انہی مصر کی عورتوں نے اگر میرا محبوب دیکھا ہوتا اگر ان مصر والیوں نے میرا مدنی ماہی دیکھا ہوتا فرمایا دنیا والوں اگر وہ میرے حبیب کو دیکھ لیتی فرمایا لوگو لَوْ رَئِنَا لَا لَقَتْتَا هُنَّا قُلُوبَهُنَّا فرمایا ہاں آئے ہاں اگر میرے مدنی ماہی میرے حبیب کو وہ دیکھ لیتی وہ دل پر بھی چھرے چلا لے یہ سیدہ فرما رہی ہیں اب دل میں یہ ایک گمان آتا ہے گھر والی پھر گھر والی ہوتی ہے شاید کوئی بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہو او ایک ماہی صاحبہ ہے جو مکہ پاک میں رہتی ہیں بُوڑی ماہی صاحبہ نام ہے ان کا ربیہ بنتِ مَعُوز بُوڑی ماہی ہے ان کی کمر دوری ہو چکی ہے ہاتھ میں لاتھی ہوتی ہے صاحبہ کے بچے جنہوں نے آمنہ کلال کا نظارہ نہیں کی آئے سرکار کو دیکھا نہیں آئے وہ چلے جاتے ہیں حضرتِ ربیہ بنتِ مَعُوز کے پاس کہتے ہیں اممہ جان ہمیں بتائیں ہمارا مدنی ماہی کیسا تھا اے اممہ جان فرمائیں کملی والے کا چیرہ مورا کیسا تھا آمنہ کا لال کے حسن کیسا تھا خدا کی قسم ربیہ بنتِ مَعُوز لوگوں کو بتاتی ہے فرماتی ہیں اوہ دنیا والو لَوْ رَئِتَا رَئِتَا شَمْسَ تَعْلِيَتَانَ اوہ لوگو اگر تم نے دیکھا ہوتا کہ کملی والا کیسا ہے فرماتی ہیں لگتا تھا جیسے سورج ابھی ابھی نکل کر آیا ہے لَوْ رَئِتَا رَئِتَا شَمْسَ تَعْلِيَتَانَ اگر تُو دیکھتا تو پتا چلتا جیسے سورج نکلا ہے اب یہ مائی صاحبہ ہیں بوڑی مائی ہیں ہیں حضور کی صحابیہ ان کو بھی چھوڑو آؤ میرے دوست و میرے بھائیو میرے نبی کریم کا جو سب سے پہلا تاروف ہے یعنی چیرہ مورا اس کے حوالہ سے میں عرض کر رہا ہوں میرے دوست و بندے کا نام ہے جام بن شداد کاروباری بند آئے اونٹ بھی بیجتا ہے خجوریں بھی بیجتا ہے کنیزیں بھی بیجتا ہے مالدار بند آئے مکہ کی تھرتی پر اپنی خجوریں لے کر آیا گندم لے کر آیا کنیزیں لے کر آیا اونٹوں کی کتاریں لے کر آیا کہنے لگا مکہ میں فروخت کروں گا واپس آ جاؤں گا دوستوں کو بھی ساتھ لایا خاندان کے چند بندوں کو بھی ساتھ لے آیا میرے دوست اس نے اونٹ بھی پاندے خاندان کے لوگوں کو وہیں روکا کہنے لگا تم یہاں رکو دیر لگا دیئے خود کسی کام کے لیے چلا گیا تھوڑی دیر گزری آمینہ کا لال بھی وہاں آ گیا نبیوں کا سلطان آیا میرے نبی کریم نے فرمایا جو بندہ وہاں بیٹھا تھا اسے میرے نبی کریم نے فرمایا یہ سرخ رنگ کا اونٹ بیچ دے گا فرمایا یہ اونٹ بیچے گا اس نے کہا بیچ دوں گا حضور نے فرمایا قیمت کرو اس نے قیمت متعین کی سرکار نے فرمایا مجھے جانے کی اجازت دے دو میں جانے لگا ہوں اونٹ لے کر جانا چاہتا ہوں شام کے وقت میں آ جاؤں گا گندم لے کر آؤں گا اس کے بدلے میں خجوریں لے آؤں گا اور تمہیں خجوریں دے کر جاؤں گا اونٹ لے جاؤں گا دوستو اس بندے سے نا نہ ہو سکی سرکار اپنا اونٹ لے کر چلے گئے تھوڑی دیر گزری دوستو پھر وہ جامع بن شداد اسری مالک آ گیا کہنے لگا سرکھ رنگ کا اونٹ کہاں کی آئے دوستو وہ اس کا بھائی وال کہنے لگا دوست کہنے لگا کہنے لگا یہاں پر حسن جمال کا ایک پیکر آیا تھا اتنا کمال حسن والا بندہ آیا تھا مجھ سے نا نہیں ہو سکی میں نے اونٹ بیچ دی آئے ارے وہ کہہ رہا تھا شام کے وقت میں خجوریں لے آؤں گا ارے دوستو جامع بن شداد انتہائی کرخت بولا کہنے لگا جب تیر کمال سے نکل جائے پھر واپس نہیں آتا تو انہیں گھاٹا کر دیا تو نے نقصان کر دیا ہے پتہ نہیں اب واپس آئے گا یا نہیں آئے گا ارے تو نے اتنا خسارہ کر دیا خدا کی قسم وہ دوست جامع بن شداد کو کہنے لگا جب میں نے ان کا چیرہ دیکھا تھا رکھتا تھا کہ وہ کسی جھوٹے کا چیرہ نہیں ہے وہ سچے کا چیرہ اب یہ بات ہو رہی ہے جامع بن شداد نے اس کی بات نہ مانی اسے کہا اب تو نے گھاٹا کر دیا ہے نقصان کر دیا ہے بات یہ چلتی ہی جا رہی تھی پردے کے پیچھ ایک عورت بیٹھی ہے کنیزہ لونڈی ہے وہ بول اٹھی اس نے کہا مجھے بتاؤ جھگڑا کیا چل رہا ہے جامع بن شداد کہنے لگا یہاں ایک اونٹ تھا اس نے میرے مجھ سے پوچھنے کے بغیر ہی وہ اونٹ اس نے فروخت کر دیا ہے اور صبح کے وقت کوئی بندہ لے کر چلا گیا وہ کنیزہ کہنے لگی ہاں ہاں مجھے بھی یاد پر رہا ہے صبح کے وقت یہاں ایک حسن جمال کا پہ کر آیا تھا وہ اونٹ لے کر گیا ہے کہنے لگی غم نہ کھو خدا کی قسم میری بھی نصر اس کے چہرے پرٹے کی تھی میں نے دیکھا تھا کہتی ہیں لگتا تھا جیسے چودوی کا چاند ہو لگتا تھا جیسے چودوی کے چاند کا کوئی حصہ ہو کہنے لگی وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اس کا چہرہ پتا رہا تھا کہنے لگا جامع بن شداد کہنے لگا تو عورت ہے تو چپ کر تمہیں کیا خبر اس عورت نے سمجھا کہ اب میری بات کی یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے کہ بات کر رہا ہے کہ تو چپ کر وہ کہنے لگی تجھے اپنی اس اونٹ کی قیمت کی پڑی ہے خدا کی قسم کہنے لگی انا زامنا تن لسم نے جامالک کہنے لگی میں تیرے اونٹ کی قیمت کی مالک بن جاتی ہوں میں زامن بن جاتی ہوں تیرے اونٹ کی قیمت چکانا میرے زم بھی ہو گیا لیکن خدا کی قسم اس مدنی مائی کو جھوٹا نہ کہنا اس محمد مصطفیٰ کو سجا کہے جو آا تھا وہ سجا تھا اس کا چہرہ بتاتا تھا اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں آیا ہے دیکھئے نا دیکھئے نا اب یہ حضور کے ظاہری جمال جو پیرا تعرف ہوتا ہے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ سرکار کو نہیں جانتے اچھا کچھ اور چیزیں بھی سمجھئے یہ جو شیشہ ہوتا ہے ہم شیشہ دیکھتے ہیں نا یہ شیشہ ہرجائی کہلاتا ہے بولو کیا ہرجائی اور ایک اکیق ہوتا ہے اکیق پتھر ہوتا ہے وہ یک جائی ہوتا ہے اکیق کے سامنے اگر کسی کا چہرہ کیا جائے تو اس کے اندر جس کی شکل آ جائے پھر ہمیشہ وہ شکل وہی رہتی ہے اور کسی کی نہیں آتی لیکن شیشہ کے سامنے اگر میں آؤں میری شکل آپ آئیں بولو بولو آپ کی صورت آئے گی کوئی فقیر آئے آئے درویش آئے علامہ آئے فہام آئے جو اس کے سامنے آئے گا تو وہ ہرجائی ہے نا شیشہ بولو 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 دوستانِ گرامی قادر شیشہ ہرجائی ہے لہٰذا جو اس کے سامنے آئے گا وہ اسی کا حسن دکھائے گا خدا کی قسم میرے نبی کریم کے حسن کی فاہن دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ حضرتِ سیدنا عبداللہ ابنِ عباس یہ میرے تیرے مدنی مائی کے چچا ازاد بھائی ہیں ارے لوگوں کہنات کے سو سے بڑے عالم ہیں جن کو حبرل امت کا جاتا ہے یہ میرے نبی کریم کے چچا ازاد بھائی ہیں ایک دن دل میں ترنگ آئی سرکار کا ویسالبہ کمال ہو چکائے توڑ کر گئے اپنی خالہ کے گھر میں جن کا نام ہے سیدہ محمونہ کہنے لگے خالہ جان میرے دل تڑپ رہا ہے اہائے کاش میرے نبی کریم کا چیرہ نظر آجا حضور کا چیرہ نظر نہیں آرہا تو خالہ صاحبہ جو محمونہ حضرت سیدہ محمونہ نے فرمایا غم نہ کھا میں تجھے رسول اللہ دکھا دیتی ہوں میں تمہیں نبیوں کے سلطان کا چیرہ مورا دکھا دیتی ہوں سبر رکھ میں تمہیں حضور کا دیدار کروا دیتی ہوں حضرت سیدنا عبداللہ ابنِ عباس سوچنے لگے خالہ صاحبہ کیا کریں گی کیسے نبی کریم کا دیدار کروائیں گی اٹھیں دوستو حضرت سیدہ محمونہ اندر گئیں اندر سے شیشہ اٹھا کر لے آئیں فرما یہ شیشہ سامنے رکھو حضرت عبداللہ ابنِ عباس نے شیشہ سامنے رکھا خدا کی قسم شیشہ دیکھ رہے تھے چاہیے تھا کہ شیشے میں عبداللہ ابنِ عباس کی صورت نظر آتی لیکن میرے دوستوں حالت یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابنِ عباس دیکھ رہے ہیں کہ شیشے کو دیکھنے کے بعد نظر یہ آ رہا کہ شیشے میں آمنہ کے لال کی صورت جلوہ کر رہا ہے لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تم صورت مصطفیٰ لے آؤ تو پھر میں شیشہ شیشہ نہیں رہوں گا میں پارہِ اقیق بن جاؤں گا اچھا آپ پنجابی بھی سمجھ لیتے ہیں یا نہیں پوچھ رہوں آپ سے سمجھ لیتے ہیں تقریر نہیں میں پنجابی میں کرنے لگا لیکن میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پنجابی سمجھ لیتے ہیں پھر سمجھئے کسی کہنے والے نے بڑے پتے کی بات کی ہے سمجھنا آپ کی ڈیوٹی ہے وہ کہتا ہے الف دے مکھڑے تے میمے دا گھنگٹ الف دے مکھڑے تے میمے دا گھنگٹ تینو جانن والے آجان لے آجان لے آجان پانا بھولے کے آنا بشری دے پانا بھولے کے آنا بشری دے تینو آشکانے پینچان لے آجان پانا بھولے کے آنا بشری دے بولونا پانا بھولے کے آنا بشری دے تینو آشکانے میں چان لے ہا پانا حضرت پیر سید میر علی شہ صاحب نے شیر لکھائے کتنی محبت میں لکھائے کہتے ہیں اوہ دنیا والو اس صورت نو میں جانا گھا یہ نہیں فرمایا اس صورت نو کہتے ہیں اس صورت نو پتا چلا حضرت پیر سید محرلی شاہ صاحب جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے لکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ چھپا ہوا عوثن ہے وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں راول پنڈی کی دردی پر ایک جلسہ ہو راتا جلسہ حضرت پیر سید حسین و دین شاہ صاحب کے ادارے میں ہوا تھا جلسہ ہو چکا ہے جلسے کے بعد سلامیاں پڑھی جا رہی ہیں کوئی سلام پڑھنے والا سلام پڑھ رہا ہے کہتا ہے کہ ان کی بھووں پہ لاکھوں سلام وہ لوگوں سلام پڑھنے والوں میں حضور زیال امت پیر محمد کرم شاہ بھی گڑے ہیں خدا کی قسم حالت ہی ہے کہ حضرت حضور زیال امت ایک بار بھی زمین کو چوم رہے ہیں دوسری بار بھی زمین کو چومنے لگے دوسری بار بھی زمین کو چومنے لگے اس کے دل فگار بولا حضور والا سلام پڑھا جا رہا تم زمین کو چوم رہے ہو فرمایا لوگوں تمہیں کیوں بتاؤں جس پر سلام پڑھا جا رہا تھا وہ حسرو جمال والا آگے 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 آگ جانن والیا جان لیا پانا یہ علماء تو سمجھ رہے ہیں علماء کو تو سمجھا رہی ہے حضور فرماتے تھے آنا بشروں مثلوں کو میں تمہاری مثلوں میں تمہاری مثلوں کبھی سرکار جوتے گانٹ رہے ہیں کبھی میرا تیرا مدنی ماہی ہاتھوں میں جھاڑو لے کر دے رہا کبھی سرکار کپڑے دھو رہے ہیں دنیا سمجھی ہمارے جیسے ہیں وہ لوگوں خدا کی قسم عاشقوں نے کہا ہاں ہاں ہم جیسے کام کرتے ہو ہمیں قریب کرنے کے لیے لیکن اے آمنہ کے لال اے نبیوں کے امام اے رسولوں کے سلطان پانا بھولے کے آنا بشری دے پانا بھولے کے آنا بشری دے تنوں عاشقوں نے پہچان لے ہاں پانا بھولے کے بولو نا پانا محبت والا سائے پنجابی میں بولا کہنے لگا کہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا پہ اچھا نینیاں دے سب فرق مٹان آیا اچھا نینیاں دے سب فرق مٹان آیا آج آکا آئے نی آج آکا آئے نی آج آکا آئے نی تائیورال عاشقانی میلاد منائے نے تائیورال عاشقانی میلاد پہلا تعرف ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں آپ آئیں حضور کی طاقت کا ذرا خیال کریں حضور کتنے انوکھے کتنے نرالے ہیں تیرے میرے لانکے میں کوئی بندہ پہلوان بن جائے طاقت پر اسے ناز ہوتا ہے اتنا طاقت پر ناز ہوتا ہے کہ بار بار اخباروں میں اس کے نام کو چھپائی ہوتی ہے ہر کئی اس کے نام کے دنگے بچتے ہیں لیکن بتائیے میرے نبی کریم کی طاقت کا عالم ذرا دیکھئیے لوگوں مقام صحبہ پر سرکار کھڑے ہیں حضرت سیدنا حیدر قرار کیا سرکی نماز جا رہی ہے میرے نبی کریم نے انگلی کا اشارہ کیا وہ سورج واپس پلٹایا مجھے بتانا لوگوں جن کی انگلی کی طاقت کا یہ عالم ہے اس نبی کریم کے ہاتھ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جن کے بازو کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جن کے بازو کی طاقت اتنی ہیں ان کے سینے کے زور کا عالم بولو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کلمہ میں کہنے لگا میں تمہارا کلمہ پڑ جاؤں گا لیکن ایک کام کیجئے اے محمد یہ چاند چمک رہا ہے اس چاند کو دو لخت کر دیجئے میرے نبی کریم نے صرف انگلی کا اشارہ کیا تھا انگلی چاند کے ساتھ نہیں ٹکرائی تھی چاند کا کلے جا چھر گیا تھا چاند چھر گیا تھا نا چھر گیا تھا یا نہیں ختم ہو گیا حضور مکہ پاک سے سوڑا سے باہر نکلے نا وہاں ایک آدمی ٹیل رہا ہے باڈی بیلڈر ہے انتہائی طاقت والا ہے انتہائی حمت والا بندہ ہے نام اس کا ہے رکانہ رکانہ نے میرے تیرے نبی کریم کو دیکھا دیکھ کر کہنے لگا ہے محمد آونا اتنا بڑا طاقت والا زور والا شاہ زور بن لائے کہ اپنے قدموں کے نیچے کئی گاؤں کے چمروں کو رکھتا ہے لوگوں کو تعویٰ دیتا ہے اے کوئی مائی کا لال میرے قدموں کے نیچے سے گائے کا چمرہ کھینچ دے میں اسے انعام دوں گا اس کے من میں یہ خیال آ رہا ہے آج محمد مصطفیٰ کے ساتھ میں یہ وقت ان کے ساتھ تیہ کرتا ہوں انہیں کہنے لگا اے محمد آو ناظرہ یہ میرے ساتھ کشتی کرو اگر تم جیت جاؤ تو میں تمہارا کلمہ پڑ جاؤں گا لیکن شرط یہ کہ تم شرط یہ کہ تم جیت جاؤ امت دو طرح ہی ہے ایک امت اجابت ہے ایک امت دعوت ہے خدا کی قسم میرے ویر سارے کافر جتنے بھی ہیں یہودی ہیں نصرانی ہیں عیسائی ہیں یہ ساری امت دعوت ہیں لیکن میرے تیرے نبی کریم کے من میں یہ بات ہے کہ ہائے کاش وقت آئے امت دعوت بھی امت اجابت بن جائے یہ بھی کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئیں ان کا بیڑا بھی بولو تو میں تو ہیں امت اجابت جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا جنہوں نے قبول کر لیا وہ تو امت اجابت ہیں جتنی مغفرت کی حضور کی دعائیں ہیں وہ تیرے اور میرے لئے امت دعوت فقط دنیا تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں وہ کافر آدمی ہے نام رکانہ ہے وہ وہاں ٹیلتا ٹیلتا حضور کے قریب آ کر کہنے لگا میرے ساتھ کشتی کرو گے سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھے گا نے کہا میں پڑھ جاؤں گا مجھے تم ہے زمین پر پھینکو اس کے من میں یہ بات ہے محمد کوئی کھلاری نہیں ہے یہ کوئی طاقتور نہیں ہوں گے اس کے دل میں یہ خیال ہے انہیں کیا پتا کہ پہلوانی کیا ہوتی ہے لیکن اسے کیا علم ہے کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر کمندے ڈالنے والا آمنہ کا لال ہے بڑی طاقت والا ہے لوگوں خدا کی قسم میرے نبی کریم نے جب اپنا ہوتھ بڑھایا رکانہ پہلوان کی چھانتی پر رکھا رکانہ دوشانے زمین پر جت لیٹ گیا گر گیا اٹھا تو اس کے قدموں سے زمین شرک گئی کہنے لگا میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ تم اتنے طاقتوار ہو لیکن کہنے لگا مجھے میرے داؤں بھول گئے مجھے میرے داؤں پیچ بھول گئے کہنے لگا اے محمد حاشمی ایک بار پھر آؤ نا مجھے بھول ہو گئی ہے ایک بار پھر آؤ دوسری بار سرکار کے ساتھ اس نے پھر وہ کشتی کرنے کی کوشش کی سرکار نے پھر اپنا ہاتھ بڑھایا پھر زمین پر گر گیا حتی کہ تیسری بار بیشی طرح زمین پر گر گیا اللہ کی قسم میرے ویر جب تیسری بار گرا اٹھ کر کھڑا ہوا مبہو تو چکا تھا حالت یہ ہو چکی تھی سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی جانا تھوڑی دیر کے لیے رک گیا پھر میرے نبی کریم کے دامن سے لگ گیا کہنے لگا محمد حاشمی مجھے کلمہ پڑھا دو سرکار نے فرمایا اوہ کلمہ پڑھنے والے مجھے بتا کیا بنا کہنے لگا میں سمجھتا ہوں اس پوری دھرک پر اتنا مائی کا لال طاقت والا کوئی نہیں ہے جو مجھے زمین پر بچھار دے میں سمجھ گیا ہوں جو تم بات کرتے ہو تم سچی بات کرتے ہو تم خبا کے پغمبر ہو میں تمہارا امتی بڑھنا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھا دو کچھ ان کے خلق نے کر لی کچھ ان کے پیار نے کر لی مساخر اس طرح دنیا شہے عبرار سرکار لوگوں کو کس طرح اپنے قریب کرتے ہیں اے وہ کافر بندہ وہ کلمہ پڑ چکا ہے آج لوگ حضور کو اپنے قریب سمجھتے ہیں اور سرکار کو اپنے قریب سمجھ کر پھر یہاں سے لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے وہ کہتے ہیں ہم ان جیسے ہیں ہم ان برگے ہیں یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ حضور نے 63 برس ہم ہمارے اندر گزارے ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے سرکار نے وہ کام کی ہیں جو کام سرکار کی شایان شان نہیں لگتے لیکن سرکار نے صرف ہمیں قریب کرنے کے لیے خدا کی قسم اب دیکھئے شورت شورت کی جانبہ حضور نبی کریم کو میرے رب نے شورت اتنی دی ہے انڈونیشیا کے اندر فجر کی آزان ہوتی ہے فجر کی آزان وہاں جب آزان ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ ان مشرقی علاقوں سے مغربی علاقوں کی جانب آزانیں ہوتی جاتی ہیں لگاتار نو گھنٹے فجر کی آزان ہوتی ہے مختلف ممالک میں سب سے آخری آزان امریکہ میں ہوتی ہے سب سے آخری آزان امریکہ میں ہوتی ہے جب وہاں فجر کی آزان ہو رہی ہوتی ہے انڈونیشیا میں زور کی وقت بھی آزان کا وقت ہو جا رہا ہے حضرت سیدنا آدم صفیح اللہ نے اپنے بچے کو یہ بات آیا تھا اے میرے بیٹے میری نصیت یاد رکھنا یاد رکھنا میرے بیٹے زندگی میں جب بھی گھمیر وقت آ جائے جب تنگی کا ویلہ آ جائے میرے بیٹے نام محمد کا واسطہ دینا رب تیری مشکلیں ڈھال دے گا بیٹا کہنے لگا اپا جان یہ تجربہ کیسے ملائے فرما میرے بیٹے میں جس جنت میں تھا جنت کے ہر ہر پتے پر نام محمد لکھا تھا اے میرے بیٹے میں نے جنت کے ہر ہر میوے پر جنا میں محمد دیکھا تھا جنت کے دروازوں پر نام محمد دیکھا تھا میں نے ہر کہیں نام محمد کا دیکھا ایک دن میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ تجھے نام محمد کا واسطہ ہے میری مشکل ڈھال دے ادھر میری زبان پر نام محمد آیا ادھر میرے رب نے میری مشکل کو ڈال دیا فرما جاؤ آدم میرے یار کا واسطہ دیا ہے ہم نے تمہیں معاف کیا ہم نے تجھے پیر صاحب فرماتے ہیں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کہ کوئی مسلے نائی ڈھولن دی بولو نا کوئی مسلے نائی ڈھولن دی کوئی مسلے لے ادھولن دی نہ دی خوب دی نہ سکینی نہ دی خوب دی نہ سکینی نہ دی خوب دی نہ سکینی اشر دے دن مایاں گل تیرے تے مکڑی اشر دے دن مایاں گل تیرے تے مکڑی رب فرما رہا وہ دنیا والوں میں نے اپنا یار مومنوں کو عطا کر کے ان پر احسان فرمایا ہمارے ہاں یہ جیلم کے اندر ایک مرزا ہے چھوٹا مرزا ہے بڑا درجے کا بے غیرت آدمی جتنے ولی ہیں جتنے اولیاء جتنے صوفیاء فقہہ مشاہ خلمہ ہر کسی کو جا کر کچوکہ لکاتا ہے کسی وجہ سے اس کے پاس کیا ہے نہ اس کی شکل ہے نہ انسانیت ہے نہ سمجھ ہے نہ دانشوری ہے صرف یہ کہ چند بندے اس کے فالور ہیں اسے جاننے والے ہیں اس کی پہچان کرنے والے ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہیں اتنا نواز ہے خدا کی قسم مجھے بتانا ہو لوگو لوگ اپنے تعرف پر اتنی اکڑ کرتے ہیں اتنی نخوت کرتے ہیں جس نبی کا نام میں لے رہا والا انہیں مشرق میں بھی لوگ جانتے ہیں مغرب میں بھی جانتے ہیں حتیٰ کہ حالت یہ کہ جنگل کے درندے بھی جب آمنہ کا لالہ رہا تھا جنگل کے درندے بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے اور تمہیں مبارکو آمنہ کا لالہ رہا ہے تمہیں مبارکو نبیوں کا سلطانہ رہا ہے مجھے بتانا میرے نبی کریم کا تعرف کتنا ہے تعرف یا کوئی نہیں اچھا جس کا تعرف ہمارے ہاں ایم پی اے صاحب ایم میں نے یہ جو ہمارے سیاستدان لوگ ہوتے ہیں ایک تحصیل کے اندر ایک زلے کے اندر ان کا تعرف ہوتا ہے لوگ انہیں پہچانتے ہیں وہ زمین سے ایک بالشت بلندی پہ چلتے ہیں ایک زمین پر قدم نہیں ٹکتا ان کا لیکن میرے نبی کریم کی حالت دیکھ لیجئے لوگوں اتنے عالی اتنا مقام عرفہ اتنی شان عالی لیکن حالت یہ کہ مائی صاحبہ فرماتی ہے میں گھر میں بیٹھی تھی میں نے دیکھا کہ نبیوں کا سلطان بھی گھر میں ہی بیٹھائے سرکار کے چیرے پر میری نظر ٹک گئی میں نے دیکھا کہ سرکار کے چیرے پر اتنا پسینہ آیا ہے سرکار کا چیرہ انور سرخ رنگ کا نظر آ رہا تھا اس کے اوپر پسینے کے کترات نظر آ رہے تھے لگتا تھا جیسے ریشم کی سرخ رنگ کی چادروں اس کے اوپر موتیل تھلک رہے کہنے لگی اتنا سونہ چیرہ نظر آ رہا تھا میں اٹھ کر گئی میں نے کہا دیکھوں تو سہی میرا مدنی ماہی کیا کر رہا ہے شان وہ رفعت وہ مقام وہ ہے لیکن حالت سرکار کی کیا ہے ہاتھ میں سوئی لے کر بھاگا لے کر اپنے جوتے کو ٹھیک کر رہے ہیں شان دیکھو نا مقام دیکھو حضور کا اور کام دیکھو سرکار کا اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے کو سلائی کر رہے ہیں پیواند لگا رہے ہیں تیرے سمجھ میں یہ آئی آئے کہ سرکار اپنے جوتے کی بچت کر رہے ہیں کہیں نیا جوتہ نہ لینا پڑ جائے سرکار اس وجہ سے جوتا نہیں سی رہے تھے خدا کی قسم میرا نبی جانتا ہے کہ میری امت غریب ہے غریب امت کے اندر غریب لوگ ہوں گے جو بندہ جوتے سینے والا کام کرتا ہے دنیا اسے کہی تھی ہے یہ موچی ہے دنیا کہی تھی ہے یہ غریب ہے دنیا کہی تھی ہے یہ کنگال ہے آمنا کے لال نے سبق دیا ہے اور انہیں تم کنگال نہ کہنا انہیں مسکین نہ کہنا انہیں یتیم نہ کہنا انہیں موچی نہ کہنا یہ جوتے سلائی کر رہے ہیں یہ اپنے نبی کی سنت زندہ کر رہے ہیں ایک بندہ جوتے بھی شی رہا ہے وزق بھی کما رہا ہے اپنے نبی کی سنت بھی زندہ کر رہا ہے اور سنت ایک ہے لیکن سو شہیدوں کا سواب بھی پا رہا ہے ان کی ہی مہکنے دل کے خونچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے جس راہ چل دیئے ہیں کوچے ان کے نشار کوئی ان کے نشار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں دنیا کہتی ہے نبی کریم کا میلاد ہوا رحمتیں آئیں نبی دنیا میں آئے رحمتیں بٹی ہیں ہاں شاوک اللہ عالی حضرت کی سوچ کا کمال چک کیجئے وہ کہتے ہیں ملاد والی بات کو پہلے رہنے دو سرکار کے قدومِ محمنت نظوم کی بات رہنے دو سرکار کی جلوہ گری کی بات رہنے دو آل حضرت فرماتے ہیں لوگو میری سنو کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیئے ہیں جس نبی کی یاد آ جائے جس نبی کی فکر اگر آ جائے غم بٹ جاتے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم اسی یاد کو تازہ کرنے کے لئے اس بات کو لکھا ہے علامہ بدر الدین اینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بخاری شریف کی شرع عمدت القاری کے اندر اور تاریخِ دمشق والے صاحب نے لکھا ہے حضور دنیا میں ابھی تک نہیں آئے ایک ہزار سال پہلے ایک بندہ ہے جس کا نام ہے طبا بولو کیا نام ہے حضور کی شورت ذرہ چیک کرو طبا نام ہے اس بندے کا یمن کا بادشاہ ہے حضرت سیدن سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھا چار سو علماء بھی تخت پر بیٹھے ہیں تو کسی سر زمین پر سے گزرنے لگے سیدن سلیمان علیہ السلام نے تخت کو فرمایا نیچے اترو تخت چونکہ ان کے حکم پر سیر کرتا تھا ہوا میں اڑتا تھا جناب سیدن سلیمان علیہ السلام نے تخت کو نیچے اتار دیا فرما سارے لوگ پیدل چلو یہ ایریا یہ علاقہ پیدل چل کر عبور کرنا ہے سارے لوگ اب کیا کرتے پیدل چلنے لگے جب گہے کنارے پر سب نے سوال کیا جناب سیدن سلیمان علیہ السلام سے اور یہ بات صاحب رول بیان نے بھی لکھی ہے جناب سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو جھاڑیاں اور پہاڑیاں اور یہ پتھر یہ ٹیلے تو میں نظر آ رہے ہیں آج تو یہ یوں ہی نظر آ رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا آج سے ہزار سال بعد یہاں پر نبیوں کا سلطان آئے گا اس سرزمین پر جس کو مدینہ منورہ کہا جائے گا یہ وہ سرزمین ہے یہاں پر خدا کا آخری یار آئے گا لہٰذا اس جگہ کی برکت کو خیال میں رکھ کر میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم پیدل چلو تخت پر اڑ کر نہیں گزرنے ان چار سو بندوں میں ایک بندے کا نام یہ جمن کا بادشاہ بھی تھا وہ چار سو علماء نے جب سنانا کہ یہاں نبی آئے گا کتاب میں تو ان کی پہلی بولتی تھی وہ کہتی تھی کہ یہاں پیغمبر آئے گا انہوں نے کہا اب جانا کہاں ہے ہم نے جینا مرنا یہاں ہے جو رسول اللہ نے جہاں پر آنا ہے ہم نے یہاں ہی رہنا ہے وہ یہاں بیٹھے تبا کہنے لگا چلو وہ کہنے لگے اب جانے والی بات ختم ہم نے یہی رہنا ہے تبا نے یمن کو چھوڑ دیا کہا میں یہاں رہوں گا تمہارے ساتھ رہوں گا اب چار سو بندے ویرانے میں رہنا لگے تبا نے خیال کیا کہ ان کے لئے پھر کوئی مکان بنا دوں ساتھ رہے مجھے مجھے مجھے